اجاز افضل بیٹھے ہوں گے اجاز احسن بیٹھے ہوں گے یہ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اس قسم کی روایت ہوگی کوئی ان کی سٹیٹجی نہیں تھی پچاس آدمیوں اڑتالیس آدمیوں کی کیبنٹ یہ آخری نمبر ہے آئین کے تحت اس کے بعد کوئی وزیر نہیں بن سکتا آئین کے تحت جتنے وزیر بن سکتے تھے مجھے شک ہے کہ ایک وزیر انہوں نے زیادہ ہی بنا لیا ہے آئین کے تحت جتنے وزیر بن سکتے تھے مجھے شک ہے کہ ایک وزیر انہوں نے زیادہ ہی بنا لیا ہے اور عالم کیا ہے کہ میسج دیا ہے انہوں نے مشاہد اللہ کو بنا کے خواجہ آصف خواجہ آصف کو نارو وال شکر کڑکا نہیں پتا کسی حال کوٹ سے کتنی فیصلے پہ ہیں اس کی علمی قفیت دیکھیں اور اس کی ذہنی قفیت دیکھیں یہ لڑائی لڑنے جا رہے ہیں اور یہ خانہ جنگی چاہتے ہیں یہ انارکی چاہتے ہیں ایک ہی مسئلہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بارگین ہو جائے ایک انارکی بن جائے اور نیپ کے ساتھ کیسز نہ چلیں نواز شریف صاحب تو نہ ہل ہو گئے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کے دوسرے خاندان کے لوگ بھی دوسرے خاندان کے لوگ بھی جو نیپ کے ریفرنسز میں آگئے ہیں یہ انارکی چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ریفرنسز نہ کھلے بڑے شوق سے یہ جائیں اپنی ریویو پٹیشن لے گئے انہی پانچ ججوں نے سننی ہے انہی پانچ ججوں نے سننی ہے اس ملک میں پینتیس ارب ڈالر پینتیس ارب ڈالر انہوں نے کرزا لیا اور ستر سال میں چالیس ارب ڈالر لیا ہے یہ بیس ارب جو واپس کرنے ہیں کہاں سے کرنے ہیں یہ گورنمنٹ کلیپس ہو رہی ہے فلاپ ہے بالکل ٹوٹل اور یہ جو تاثر دے رہے ہیں پانچ بلینڈ کا پانچ بلینڈ ڈالر کا ایکسپورٹ کم ہوئے اور دس بلینڈ ڈالر کا بڑا امپورٹ اور ایلن جی کے دو سو ارب روپے کا فراڈ ہے دو سو ارب روپے کا چونہ لگا ہے خاکان عباسی صاحب نے کیا وجہ ہے کہ پلاننگ کمیشن پاس رکھا ہے خاکان عباسی صاحب نے توانائی کے نام پر پٹرولیوم ساتھ رکھی ہے اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وزیر اعظم نے پٹرولیوم ہاتھ میں رکھی ہو ستر سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پلاننگ اور پٹرولیوم کسی پرائم منسٹر نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہو یہ شکل کے مسکین ہیں اندر سے بڑے چالو ہیں میں رو کے مر گئے ہوں ابھی تک حاصل نہیں کر سکا کل مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو قطر اور پاکستان کا موائدہ مل جائے گا مجھے انہوں نے کہا کہ میں اسمبلی جاؤں اسمبلی میں بھی گیا یہ جھوٹے ہیں پرلے درجے کے میں سینٹ میں بھی گیا مجھے قطر کے اور خود مجھ سے خاکان نے کہا جی کہ آپ اسمبلی میں جائیں آپ کو قطر کا اور ہمارا جو پندرہ سال کا موائدہ ہوا ہے لوگوں یہ ذینی طور پر تیار تھے کہ ہم نے پندرہ اور بیس سال سے تک حکومت کرنی ہے دنیا میں کبھی ایسا ہوا کہ ان نرخوں پر آئندہ آنے والے پندرہ سالوں تک کا موائدہ کیا گیا ہے یہ کمیشن خور ہیں انہوں نے سیون فور سیون بیچ کر بلیو ائر نکالی اور سیون فور سیون کا جب کیس تیار تھا پرویز علی کہتا تھا یہ کیس چلایا جائے شوقت عزیز بیچ میں آڑے آگئے کیونکہ یہ فنانس کے منی لانڈر جو ہوتے ہیں نا بینکر یہ بینکر بیچ میں آگئے اور اس حاگڈار کو انہوں نے وزیر خزانہ بنایا اس کی توہین ہے اس ملک کی منی لانڈرنگ میں اس کا کیس لگنے آلہ میرا خیالہ سمار کو دیبیا کا انہوں نے سپریم کورٹ میں بیان دی ہے کہ ہم سات دن کے اندر اندر سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کریں گے کہ یہ جو زائد المیاد ٹائم گزرا ہے اس کیوں ختم کیا جائے جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو ان کو زمانتیں کرانی ہیں بیلیں کرانی ہیں اور نواز شریف کے دونوں یہ پاناما سے جب میں کہتا تھا کہ ڈان لیکس سے مشکل کیس ہوگا پاناما اب میں کہتا ہوں پاناما سے مشکل کیس ہوگا ریبیا اور جسٹس اجاز الحسن اس کو ایسے ہی سپروائز کریں گے جیسے انڈیا میں لوگوں کو سپریم کورٹ نے کرپشن کو کیا یہ اس ملک کا اللہ نے اس ملک کو انصاف دینا تھا ان عظیم ججوں کے حراتوں سے جب تک پاک فوج اور عدلیہ موجود ہے انشاءاللہ نہ جمہوریت کو خطر ہے یہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو نکالے اور ججز نے جو علم بلند کیا ہے ججز جو نظریہ ضرورت سے باہر آئے ہیں وہ ایک زندہ مسال ہے کہ یہ زندہ ملک ہے زندہ قوم ہے زندہ ججز ہے زندہ ادارے اور پاکستان کی قوم زندہ ہے میں ساری قوم کے سامنے یہ بیان دے کے جانا چاہتا ہوں میں ڈرنے والا نہیں ہوں حضور میرا کوئی نہیں ہے جس کا پیچھے مجھے ڈر ہو میں خود کچھ سیاست دان ہوں اپنا تابوت اپنے کندے پہ لے کے پھر رہا ہوں نواز شریف شباہ صریف صاحب مہربانی آپ نے انکواری کرائی ہے آپ کو یہ پتہ یہ سارے گھنڈے کون ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے یہ لوگ کون ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے سپریم کورٹوں پہ حملے کیے تھے آپ نے سلیکٹ کر کے ان کو میر بنائے ہیں یہ سزا یافتہ ہیں سپریم کورٹ سے یہ وہی لوگ ہیں آپ نے اس ملک میں جو انارکی پھیلانے کی کوشش کی ہے میں آج آخری بار کہہ رہا ہوں اب کسی نے اب کسی نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو میں بھی کال دوں گا میں بھی کال دوں گا آج عمران خان صاحب نے مجھے فون کر کے صورتحال مجھ سے پوچھی میں ان کا مشکور ہوں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور وقت ثابت کرے گا کہ جس دن ہم نے کال دی لیکن اگر ہماری کال سے نقصان یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ٹکرا ہو ہم امن سے رہیں گے ٹکرا ہو اور یہ کہیں دیکھیں یہ تو بڑی سازش تھی یہی سازش تھی کہ پچاس لوگوں کی کابینہ بننی تھی اٹھالیس لوگوں کی میں راولپنڈی کے لوگوں کا مشکور ہوں میں سارے پاکستان کا مشکور ہوں اور پاکستان کو اس رات کی جب خدا سنتا ہے اس وقت میں زبان دیتا ہوں کہ جان دے دوں گا چوروں اور ڈاکوں کے آگے گردن نہیں جھکاؤں گا میں اللہ کے سامنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ چوروں کو چور کہوں گا منگل یا بدھ کو ان کے خلاف کوشش کروں گا منگل کو ورنہ بدھ کو الیکشن کمیشن میں جاؤں گا کوشش کروں گا کہ الیکشن کمیشن سے جلدی فیصلہ ہو اور میں پہلے آپ کو کہتا تھا کہ شباز شریف صاحب نے نہیں الیکشن لڑنا اور میں نے شباز شریف کو ٹی وی کے ذریعے پیغام بچایا تھا یہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ چاہتے ہیں نہ آپ سوب گئے رہے نہ آپ مرکز گئے رہے ہیں بھرپور طریقے سے قوم قوم میں خوشی کا علم ہے چند گھنڈے چند مفاد پرست چند وہ لوگ جنہوں نے ان چوروں سے مفاد حاصل کی ہیں وہ اس ملک کی فضاء کو خراب کرنا چاہتے ہیں ہم امن سے رہیں گے قانون کے دائرے میں رہیں گے سیکیٹریٹ میں بھی رپورٹ دے دی ہے تھانا سٹیشن میں اور اسمبلی کے فلور پہ بھی دے دی ہے تحریک استحقاق بھی دے دی ہے اور یہ آج میں نے تھانا وارس خان میں بھی رپورٹ درج کرا دی ہے کہ میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں نہ میری جداد کا جھگڑا ہے نہ میرے شہر میں میں سات دفعہ وزیر رہا ہوں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ذاتی کسی سے لڑائی ہے جھگڑا ہے پاکستان سے محبت پاکستان اسلام اور غریب عمام یہ میرا ایجنڈا ہے اس پر انشاءاللہ قائم دائم روم شیخ صاحب یہ وہ تائم کے جس پر کھنگلہ ہوگا ریلی ماہ سے مکنی آپ نے کلی سکر راپتہ راپتہ کیا سٹوٹی راپتہ کیوں آل اف سڈن انہوں نے کیا ہمارا خیال ہے کہ ہمارا شہر روایتی شہر ہے آپ بھی اس شہر کو جانتے ہیں ہم نے کبھی ایک جس دن ہم جیتے الیکشن ہم نے اس دن کہا کہ نون لیگ کے دوست ہمارے بھائی ہیں اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پنڈی میں کبھی نہیں ہونا یہ ایک مخصوص ٹول ہے جو حالات کو خراب کر رہا ہے دیکھیں سکیورٹی تو انہوں نے دی ہوئی ہے وہ رات کو چلی جاتی ہے سات بجے یہ سات بجے گئی ہے تو ساڑھے سات بجے حملہ کیا سات بجے مغرب کی ازان پہ گئی ہے تو ساڑھے سات بجے انہوں نے حملہ کری دیکھیں سر میں یہ ان سے میری بات سنیں میری بات حنیف عباسی صاحب نے ہم پہ دس بلین کا پہلا ہی نوٹس آیا ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا کیونکہ جتنے جتنے پیسے کی ایفی ڈرین ہیں اتنے پیسوں کا ہم نے کیس کیا ہم نے کوٹ میں لکھ کر دے دیا کہ ہاں یہ منشفیات فروش ہے ہم نے یہ الزام لگایا باقی اسی حد تک رہنے دیا دیکھیں یہ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں آسمہ جنگیر پہ میں تفسرہ نہیں کرنا چاہتا اس کی نون اپروچ ہے فضل الرحمن صاحب سے دنیا سو اختلاف کرے میں عالم دین کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا یہ نواز شریف کے اتادی ہیں اس وقت ملک میں دو ہی اپوزیشن ہیں نمبر ون عمران خان ہے اور اس کے ساتھ شیخ رشید ہے باقی سب دو نمبر کی اپوزیشن ہیں جماعت اسلامی ہے اس کا میں اترام کرتا ہوں دو ہی اپوزیشن لیڈر ہیں نمبر ون عمران خان نمبر ٹو شیخ رشید انہی کے ایک کے خلاف ذاتی حملے ہو رہے ہیں ایک کے خلاف دوسرے اوپر یہ حملہ آور ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی عمران خان بھی جیتے گا اور شیخ رشید بھی جیتے گا وہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا اس دن وہاں آپ کو ریپورٹیں آ رہی ہیں کہ عمران خان اور مجھ پر حملہ کرنے کا ان کا منصوبہ تھا سو عمران خان نے بہت اکلمندی کا مظاہرہ کیا وہ نہیں آئے ایک ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا جو انہوں نے کہا دس پندرہ سال پہلے وہ یہ بات نہیں تھی میں نے انہوں نے کہا کہ ٹانگے کی سواری نہیں ہے آج لوگ مجھے کہتے ہیں اگر آپ کی تشنی اور آپ کی تسلی اس کو کھیڑ کر ہوتی ہے تو میں آپ کو خوش کرنے کے لئے تیار ہوں ایکس پرائیم مستر بیرزیر آسف کیا آہا ٹھیک ہے یا ٹھیک گل ہے جی سر برکل ٹھیک ہے آپ دو کریں اور کریں آہ ٹھیک وہ خود بڑے سمجھ دا رہا ہے کوئی پہلی دفعہ وزیر آزم نہیں بن رہے تیسری دفعہ وزیر آزم بار پہلی دفعہ انہیں صدر نے نکالا دوسری دفعہ انہوں نے انہیں چیف آف آرمی سٹاف نے نکالا تیسری دفعہ انہیں عدلیہ نے نکالا کوئی فنی خرابی ہے ان کے اندر تطبیعہ نا بھائی یہ چوہی نصار صاحب مجھے ملے تھے اسمبلی کے اندر ہی ہمارا آنسی مزاق ہے میں نے انہیں کہا یار تو تو راجبود نہیں لگتا انہیں کہا تُو نے مجھے کہا تُو ڈرپوک ہے میں نے کہا بس میں نے یہ کہا کہ صبح کیبنٹ ہی نہیں ہونی تُو نے کیا استیفہ دینا ہے تو اس نے کہا میں نے تیرے خلاف اس لیے تقریر کی کہ تُو نے مجھے ڈرپوک کا میں نے کہا جب تُو بادر ہوگا اس دن میں واپس لے لوں اور کوئی میں روز عدالت نہیں جاؤں گا میرا اب ایک میار ہو گیا کہ میں نے کہاں جانا ہے میں نے پہلا کیس لڑا ہے اور اللہ کے فضل سے پہلا کیس ہی میں کہتا تھا سکسٹی ٹو ایف کا فیصلہ آئے گا وہ آیا ہے اور میں کہتا تھا پپو پانچوں میں فیل ہوگا وہ پانچوں میں فیل ہوئے میں نے کہا ساری عمر کے لیے اس کا تھپا لگ جائے گا ریجیکشن کا تھپا لگ گیا ہے ایسا تھپا لگا ہے کہ یہ مٹ ہی نہیں سکتا بے شک جو سر نیچے کرے اور ٹانگیں اوپر کرے ریجیکٹڈ کی مور لگی ہے ایک منٹ ایک منٹ سر اور اب آپ نے جو کہا ہے بیس ممبروں نے اس کو ووٹ نہیں دیا ایم کیو ایم سے آج ہماری جو بھی بات کیا آپ نے ان کو اگر شاہ محمود صاحب نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا ہمیں ایک ایس بلین کی امداد مل رہی ہے میں نے کہا ہمیں خوشی ہے مہاجروں کے شہر کی ترقی کے لیے اگر نواز شریف دے گا ایسا کہتا ہوں یہ دو کروڑ دے کے تو بے ٹرخا دے گا شیخ صاحب لال امیلی پہ پریس کانفرس کی ہے آپ لال امیلی پہ آئیں یہ لال امیلی پہ آج اپلے کی کوشش ہوئی یہ حملہ ہوا یہ اس کے اوپر بات چک جل رہی ہے ایکس ایم این ایز ہے ایکس ایم پی اے ہے وزیر بھی نہیں ہے ان کے پاس چار چار گاڑیاں موبائل پولیس گاڑیاں پولیس حلکاروں کے ذاتی گھر کے ملازم بنے ہوئے ہیں آپ نے کسی اعلی حکام سے یا آپ پولیس حکام سے بات کیا کہ لال امیلی کے اوپر سیکیورٹی فرام کی جائے میں نے نہیں سنا کسی نے دو چینلوں پہ ٹکر پڑے ہیں آپ نے بھی پڑے ہیں شاہ جی یہ کہتے ہیں پڑے ہیں اگر دیئے تو ٹھیک ہے نہ بھی دیئے تو اللہ مالکہ ہے اچھا شیخ صاحب آپ کے اسمبلی کے بار بھی اس طرح کی صدیال ہوتی ہے کہ آپ کے لئے معاملہ آگر ہوتے ہیں ساتھ آج امیلی کا بھی معاملہ آگیا چودہ اگرس آرہی ہے ہمیشہ تیرہ اگرس کی رات کو یہاں پر ایک بقیدہ تقریب ہوتی ہے اگرس امیلی کے سربراہ شیخ رشید احمد اپنے روایتی دبنگ آداز میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ان پر ہونے والا جو حملہ تھا اس کی انہوں نے مضمت بھی کی ہے حکومت کو تنقید کا نشانہ پر رہا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی چند دنوں کے اتنی بڑی کابینہ لے آئے ہیں اور میں تو شک ہے کہ آئین کے مطابق جتنی سیٹیں وزراء کو دینی چاہیے اسے ایک زیادہ سیٹ ہی انہوں نے دیتی ہے شیخ رشید جو کہ حکومتی دھڑوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے چودری نیسار صاحب کبینہ نے ذکر کیا کہ میرا ان سے اچھا تعلق ہے لیکن کو میں نے کہا کہ آپ بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہے ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت نون لیگ کی برے دن آئے ہوئے ہیں اس وقت وہ ایسے اچھیت کرنے کا استعمال کر رہے ہیں شیخ رشید ون مین آرمی ہے ان کا ہر حال میں سامنا کریں گے